جنتہ ہائی کورڈ کے جج جسٹس سی ایس کرنن نے چیف جسٹس آف انڈیا جی ایس کھیہر سمیت سپریم کورڈ کے سات ججوں کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جاری کیا ہے جسٹس کرنن نے اپنے آرڈر میں کہا کہ یہ جج ان کے سامنے پیش نہیں ہوئے اس کے بعد انہوں نے ہائی کورڈ کے ریسٹار کو وارنٹ جاری کرنے کا نردیش دیا جسٹس کرنن نے آرڈکل 226 اور کرمنل پروسیزر کوڈ 482 کے تحت اپنے ادکاروں کا استعمال کرتے ہوئے غیر زمانتی وارنٹ جاری کیا ہے جسٹس کرنن کا مطابق انہوں نے دیش کے حد میں اور جنتہ کو کرپشن اور شانتی سے بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا آپ کو بتا دیں کہ جسٹس کرنن نے نوٹ بدلی کے بعد بی ایم او کو لیٹر لکھ کر کچھ ججوں پر بھشتہ چار کا آروق لگایا تھا جسے سپریم کورڈ نے عدالت کی اب ماننا مانا تھا اور اسی خبر پر زہا جانکاری کے لیے سیدھا رکھ کریں گے ہماری سموہ دفتہ گوپال کرشن کا گوپال اور کیا کچھ اپنے نردیش میں کہا ہے ٹکراو کی ستھی لگاتار یہاں پر جاری ہے دونوں اور سے جی بلکل ایک اور جہاں سپریم کورٹ سامنے ہے وہی دوسری اور کرنر سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے دیوار کی طرح کھڑے ہو چکے ہیں کیونکہ جیسا ہی سپریم کورٹ نے کرنر کے خلاف میڈیکل بورٹ بنا کر ان کی دماغی حالات جانس کرنے کے آدھے دیئے اس کے بعد کرنر نے اینڈی ایو جاری کے یعنی کہ گہر جامانتی وارنٹ ساتوں ججوں کے خلاف جاری کر دیا اور کہا کہ ان ساتوں ججوں کے گرابتار کر ان کی دماغی حالات کے جانس ایم سے سے کرائی جا اور ریپورٹ ان کے پاس بھیجا جائے تو اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ کرنر اور سپریم کورٹ دونوں آمنے سامنے ہیں کیونکہ کرنر کے اوپر یہ آروپ ہے کہ انہوں نے 20 یجو کے خلاف آچچار کے آروپ لگائے تھے اسے سامنے دیتے ہیں پیاموں کو لیٹر لکھا تھا جس کو شنگیان لیتے ہوئے سپریم کورٹ نے ان کے خلاف ہوماننا نوٹی چاری کیا تھا بہت شکریہ گوپال آپ جڑے ہمارے ساتھ یہ پوری جانکاری لے کر